انسانوں کے نام افزار رہان مقتدرہ جمہوریت کی محافظ نمائشی تعتل ختم ہوا ہمارے طاقتوروں نے جو کچھ چاہا الحمدللہ وہ سب ہو گیا مگر اس میں کوئی چیز بھی انوکھی یا نرالی نہیں ہے نو فرضی کے روز ہی سب کچھ واضح تھا کہ سولہ ماہ والی جیسی تحسی سغاتیں پھر مسلط ہونے جا رہی ہیں بلند پرواز ہمارا وزریعظم ہوگا اور پاکستان کھپے والا سب پر بھاری ہمارا اگلا صدر ہوگا بچہ جمہورہ جو الٹی سیدھی ہانک رہا تھا وہ سب شاید سیاستی بلوگت کا فکتان تھا درویش نے تب بھی گزارش کی تھی کہ بڑی بڑی چھوڑنے یا بڑھ کے ہانکنے سے اجتناب کیا جائے نون لیگ والوں سے بھی کہا تھا کہ سمجھ دارے سے کام لیتے ہوئے اس نوجوان کو مطمن کرو اس تضادستان کی تو تقدیر میں ہی اس کے یوم تحصیص سے یہ لکھا ہے کہ اقتدار کے حدیث و لالچی چاہے بزار بزرگ ہوں یا نوجوان جب وہ اپنی آئی پر آ جاتے ہیں تو کوئی ان کا رستہ نہیں روک سکتا وہ ممالک کو توڑ کر بھی اقتدار کے سندھاستان پر براجمہ ہو جاتے ہیں دو مرتبہ یتیاربہ یہاں ہو چکا ہے روز اول سے یہی ہماری رید چلی آ رہی ہے ہمارے اس ملک بدنصیب کا علمیہ یہ رہا ہے کہ صلاحیت ہو نہ ہو ودہ انہیں بڑا چاہیے آؤٹپورٹ یا ڈیلیوری کیا دیتے ہیں وہ ان کی بلا سے یہی تو وہ لچھے ہیں جن کے قارن یہ ملک بدنصیب آج اس حالت کو پہنچ چکا ہے کہ کروڑوں بسی اس ملک سے بھاگ جانا چاہتے ہیں ہمارے نوجوان یورپ پہنچنے کی شوق میں کشٹیوں میں ڈوب کر مر رہے ہیں اور ہمارے پاسپورٹ آفسز میں لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں مہگائی غربت بھوک اور بے روزگاری نے ہمارے ایک عوام کا کچومبر نکال دیا ہے لوگ بجلی کے بلوں کو لے کر مارے مارے پھر رہے ہیں لیکن اسکری اور سیاسی قیادتوں کے دعوے قابل ملاحظہ ہیں انہوں نے کشمیر اور فلسطین کی جنگیں لڑنی ہیں لال کلے پر سبز حلالی پرچم لہرانا ہے اور پوری دنیا میں اپنا ڈنکا بجانا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سیاسی بہران ہے بندہ اغزار ہے کہ سیاسی نہیں اخلاقی بہران ہے اقلی اور شعوری بہران ہے رویداری اور برداشت کا بہران ہے اعلیٰ کی آزتوں نے بحثوں قبل چارٹر آف ڈیموکریسی چائن کرتے ہوئے یہ تیہ نہیں کر لیا تھا کہ وہ عامریت و جبر کے بالمقابل آئین جمہوریت اور انسانی حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے بہم اکتہ کا مظاہرہ کریں گے اگر یہ قومی سوچ یا پروچ حاوی ہو تو پھر چھوٹے چھوٹے گھٹیا مفادات کی خاطر یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف منافقتیں کیوں پھلاتے ہیں بلخصوص ایک نوجوان نے نون لیگ کی قیادت کے خلاف لاہور کے جلسوں میں کھڑے ہو کر جس نو کی غیر سمیں درانہ زبان اپنائے رکھی آج شاید وہ اس پر شمندگی محسوس کر رہا ہو ان دنوں بھی بظاہر وہ لاکھ کہہ رہے ہوں کہ ہم نے عوضے نہیں لینے مگر جن کی خدمت و خوشنودی کے لیے یہاں بلند پرواز اور بچہ جمہورہ میں ایک نو کا دنگل برپا رہتا ہے ان کے اشارہ عبرو پر آپ نے میٹھی گاجریں کیا کڑوی گولیاں بھی کھا لینی ہیں اصل علمیہ تو ان کا ہے جنہیں طاقتور موں نہیں لگا رہے حالانکہ ہمارے شاید بہت سے سادہ لو دوست یہ خیال کہ بیٹھے ہوں کہ وہ نہ جانے کون سے اعلیٰ ادرشوں کے لیے مخالفت بازی پلتلے بیٹھے ہیں کئی ایسے نانجار ملتے ہیں جو اپنی خوش گمانی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ گویا جبرو آمریت کہ بالمقابل جمہوریت یا سیبلین اتھارٹی منوانے کا ایشو کھڑے ہو گیا ہے بندہ ان کی خدمت میں عرض گزار کہ ان کا کھلاری یا ناری تو وہ ہے جو طاقتوروں کو تاہیات اببہ ماننے کے لیے تیار ہے بشرت یہ کہ اسے وزارت عظمہ کے سنگھاسن پر بٹھائے رکھو چاہے سارے اختیرات تم لوگ خود ہی استعمال کر لو بس ہماری چمک دمک اور آنیا جانیا قابل ملازہ ہونی چاہیے ہم بزدار کو بٹھائیں یا گوگی کو بس ہمارا شگل میلا لگے رہنا چاہیے یہ ہماری فکری تنظلی کی مجودہ حالت زار اس وقت اصل خسارے میں ہمارے مولنا رہ گئے ہیں جو اچانک ہار کی فلسٹیشن میں وہ لائن لے بیٹھے جس میں سوائے خسارے کے کچھ نہ تھا ان کی اچھی بلی بات بنی ہوئی تھی آپ کے بھی کم از کم اتنی تو بنی رہ سکتی تھی جتنی ایم کیو ایم والوں کی مگر پریشانی و بدگمانی میں وہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھے سنی اتحاد کونسل والے اپنا کچھ بلا کرنے کے قابل نہیں ہیں ان کی بلائی وہ کیا کر سکتے ہیں اور پھر کے پی میں مولنا کا میچ جب بھی پڑنا ہے انہی سے پڑنا ہے جن کے ساتھ انہوں نے نا سمجھی میں محبت کی پینگیں بڑھانا استوار کی مگر حاصل حصول زیرو جمع زیرو برابر زیرو رہا اب دھاندلی دھاندلی کے کھیل پر ایکہ ہے مگر کب تک اس ملکے بدنصیب میں دھاندلی ایک ایسا رولہ یا ویویلہ ہے جو سوائے ستر والے الیکشن کے ہر انتخابی مارکے کے بعد خوب اچھالا گیا ہے اس کے وزن سے انکار نہیں لیکن اس کا حاصل حصول دو سورٹوں میں ہی ممکن ہو سکتا ہے یا تو ایسے الزامات کو عدالتوں میں ثابت کیا جائے یا پھر عوامی احتجاجی تحریک کے ذریعے اپنی سچائی منوائی جائے اگر آپ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو پھر پروپیگنڈا ٹول کے طور پر رولہ ڈالتے رہو لیکن سسٹم کے ساتھ چلتے ہوئے جمعری تقاضے پورے کرو تا وقت ہے کہ عوضوں پر براجمہ ہونے والے اپنی عوام دشمن پالیسیوں اور اپنے کرتوتوں سے عوامی نظروں میں از خود رائندہ درگاہ ہو جائیں نون لی کے قائد نے مجودہ حالات میں خود وزیراعظم نام بن کر جتنا اچھا فیصلہ کیا ہے اپنے بھائی کو اس عوضے پر بٹھا کر انہوں نے اتنا ہی برا کیا ہے عزمودہ رازمودن جہلس کا یہی مطلب ہے کیا آپ نے سولہ ماہ کے تجربے سے یہی سبق سیکھا ہے آج آپ کے بالمقابل کوئی کھلاری یا ناری پاپولر نہیں بلکہ آپ کی مقبولیت یا ساہ کو جو نقصان سولہ ماہ کی حکمرانی میں بھائی نے پنچایا ہے آج آپ نے دوبارہ اس کا احتمام کر دیا ہے آپ کے لوگ اسے کانٹوں کا تاج کہتے ہیں جبکہ یہ کوئلوں کی لاحاصل دکان ہے جس کی قیمت حسب سابق آپ کو اور آپ کی پاپولرٹی کو چکانی پڑے گی عزقی ایٹی کے تین ناہنجاروں سے سیاسی طور پر ایک فاستہ رکھیے بہتر ہوتا آپ پنجاب پر توجہ دیتے ہوئے وفاق میں اپنی حلیف پارٹی کو خوش کر دیتے یا کم از کم اپنا گھوڑا ہی بدل لیتے آپ کے اسطبل میں اس حوالے سے کوئی کمی نہ ہے اور طاقتوروں کو قائل کرنے کی پوزشن میں بھی ہیں